سلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پیٹھے کا حلوہ جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی پیٹھا میں نے لیا ہے جسے حلوہ قدو کہتے ہیں یہ ہے تقریباً ڈیرڈ کلو اسے میں نے چھیل کے کٹنگ کر لیا ہے رفلی کٹنگ کی ہے میں نے اور بادام لیا ہے میں نے ایک مٹھی گھی چاہیے دیسی گھی میں نے لیا ہے ایک کپ بھر کے چینی لیا ہے میں نے ایک کپ اور دو عزت لی ہیں میں نے الائچیاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹھے کو میں نے کڑائی میں ایڈ کر دیا ہے اور اس میں کوئی پانی شانی ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے صرف دس منٹ اسے دام دیں گے اور یہ سوفٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے پانی شامل نہیں کیا تھا اس نے اپنا ہی کافی پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو گیا ہے اب اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے یہ ویسے بھی فریش تھا تو اس کا پانی خوش کرتے کرتے ہی اسے ہم میش بھی کرتے جائیں گے یہ بھی اوگر دیکھ سکتے ہیں پانی بہت مائنر سا رہ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹیس پہ ہم نے شامل کر دینی ہے چینی چینی میں نے ایک کپ لیا آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کام یا زیادہ لے سکتے ہیں ویسے تو پیٹھے کا حلوہ بہت قسم کا بنتا ہے دودھ میں کھوے والا تو یہ میری ساسمی کی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے یہ حلوہ بن کے تیار ہو جاتا ہے چینی کے ساتھ ہی چینی میلٹ ہو گئی ہے دو الائچیاں ڈال دیں میں الائچیاں نہیں کھول کے ڈالتی پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اپنی ریسپیز میں سویڈ ڈیشیز میں الائچیاں جن میں شامل کرتی ہوں تو الائچیاں آپ کی مرضی ہے کھول کے یا گرینڈ کر کے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن میں الائچیاں اسی طرح ڈالتی ہوں خوشبو کے لیے بس کھلی ہو الائچی وہ جب دانت کی نیچے آتی ہے تو میرے گھر میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا مجھے بھی اچھی نہیں لگتی لیکن آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کھول کے شامل کریں یا پیس کے خوشبو ہو جانے کے بعد جب ہم چینی شامل کرتے ہیں تو ہلوہ نا تھوڑا تھوڑا نیچے لگنے لگ جاتا ہے اس ٹیچ پہ ہم نے شامل کر دینا ہے گھی سلدی اتنی ہے گھی بھی جمع ہوا پلیئر سے اتر ہی نہیں رہا سلدیوں کا موسم ہے آپ بھی ہلوے شلوے بنائیں اچھے لگتے ہیں پفر صاحب کو تو اپنی امی کے ہاتھ کے ہلوے بہت اچھے لگتے ہیں میری ساس امی ویسے بھی ہلوے بہت مزے کے بناتی ہیں ایکسپرٹ ہیں ہلوو کی سویڈ ڈیشز کی ان کی فیملی میں ویسے بھی سویڈ ڈیشز شوک سے کھاتے ہیں تو کوشش کر رہی ہوں کوپی تو بلکل انہیں میں نے پرٹیکٹ کی ہے دیکھو اب کیسا بنتا ہے ہلوہ پاس تو کریں گے پفر صاحب اور گھی کے ساتھ ہی سٹیس پہ ہم نے نا کوکونٹ اور بادام ڈال دینے ہیں کوکونٹ بھی پڑی ہوئی تھی مجھے یاد آگیا تو میں نے وہ بھی شامل کر دی ڈرائی فروڈ بھی اب اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ یا کوئی سے بھی اور بھی ایڈ پر شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کام ہے وہ ہے سارا بھوننے کا جتنا اچھا ہلوہ بھونے گا تو اتنا ہی مزیدار بنے گا دھکان آپ بالکل نہیں دینا ٹھیک ہے لو ٹو میڈیوم فلیم پہ بس بھونتے جانے اور بھوننے میں تقریباً لگ جائیں گے پندرہ سے بیس منٹ دس منٹ ہو گئے ہیں مزید پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور دودھ والے ہلوے کی بھی ریسپی میں ضرور آپ سے شیخ کروں گی بہت مزے کا بنتا ہے وہ بھی جو اکثر آپ نے کھایا ہوگا شادیوں پر وہ بنتا ہے کچھے پیٹھنے کے ہلوہ کا دوسر میں کچھا جو بھونتا ہے چلیں دس منٹ مزید بھوننے کے بعد ملتے ہیں یہ ویوورز ہلوہ ہمارا ہو گیا ریڈی ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ویوورز آپ دیکھ سکتے ہیں گرما گرم ہلوہ ریڈی ہے ڈش آؤٹ میں نے کر لیا اسے آپ بادام سے گارنش کر لیں یا کسی بھی ڈرائی فروٹ سے گارنش کر سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگے پسند ہو میں اسے باداموں سے گارنش کر رہی ہوں اس طرح سے آپ ہلوہ ریڈی کریں اور سرب کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسی پہ بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ